آج کا جو سفر ہے وہ ہے اصل میں ملتان تا سہیوال ہے بیچ میں میہ چننو ہے میہ چننو وہاں پر کچھ دیر رکھنا ہے ایک ساتھی سے ملاقات کرنی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی ناظرین خیریت سے ہیں اچھا اس وقت میں موجود ہوں فیصل مورد پر عمر بھئی میرے ساتھ ہے انہوں نے مجھے یہاں اٹے پر پہنچا ہے اور اب میں جا رہا ہوں میہ چننو میہ چننو سے پھر آگے جاؤں گا سہیوال اور یہاں سے میں نے ٹکٹ وغیرہ لی ٹکٹ وغیرہ لی اور اس کی جو سرویس ہے وہ بہت شاندار ہے خاص طور پر لاہور ملتان سے لاہور اور اسلام آباد کی سرویس بہت اچھی ہے تو یہاں میہ چننو کی گاڑی پر یہاں پر رکا ان کی سرویس ڈیوو کی بھی اچھی ہے راج پوت کی بھی ہے لیکن میں زیادہ تر فیصل مورز اور کہتے ہیں ڈیوو پہی جاتا ہوں اکثر تو بس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں بس کے اندر بیٹھتے ہی اس کے بعد سفر کا آغاز کرتے ہیں جب بھی آپ سفر کریں تو سب سے پہلے سفر کی جو دعا ہے اس کا احتمام کریں اور صبح و شام کی دعا کا احتمام کریں اور آیت القرصی کا احتمام کریں ہماری گاڑی ملتان سے نکل رہی ہے یہ انیل سی بائی پاس پر پہنچے ہیں یہاں پر ایک انہوں نے دربار ٹائپ کا ایک یہ ویوز ہے بنائے ہوئے یہ چوک ہے انیل سی بائی پاس تو یہاں سے ہم سفر کا انیل ملتان سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ سفر کا آغاز تھا یہ آگے خانے وال ٹول پلازہ پر پہنچے ہیں بیچ میں میں نے ویڈیو شاٹ کر دی تھی کار دی تھی کیونکہ ساری ویڈیو مستقل پوری ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں میاں چنو پہنچ چکا ہوں یہاں پر ایک ساتھی سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رات کو یا کل صوبہ صوبہ سہیوال کی طرف روانہ ہونے اسلام میاں چنو میں یہاں پر ایک ساتھی سے ملاقات ہے اسے تھوڑی سے ملاقات کر کے پھر میں اگلے دن سہیوال کی طرف روانہ ہوا اور سہیوال وہاں جامت علیہ السلام میں جانا ہے وہاں میں نے ایک سال کا تخصص کیا ایک سال کا تخصص دوہزار سترہ میں کیا دوہزار سولہ یا سترہ سترہ تھا یہ بابا جی رکشہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ایسے انداز سے جھولے لے رہے ہیں کیونکہ آگے پامیو سیوٹی جو روڈ ہے وہ روڈ خراب ہے اور اس کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ گرائے بھی تھوڑا سے زیادہ لیں گے کیونکہ روڈ خراب ہے اور اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو وہ روڈ بھی آپ کو دکھاتی ہیں یہ کہتے ہیں پامیو سیوٹی کا روڈ ہے یہ سامنے پامیو سیوٹی ہے یہ جو سامنے آ رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ پامیو سیٹی کے اندر ہمیں داخل ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی پہلی جو گلی ہے اس میں جامیت الہسن سیوال ہے اور ادارے کا نام ہے اور یہ جامیت الہسن کی باہر کی ایک تصویر اور ویڈیو ہے اصل میں اس وقت رکشے والے کو قراءہ اور سمان زیادہ تھا تو اس وجہ سے اس وقت وہ شوٹ نہیں لے سکا تو یہ پھر ہی میں نے رات کو شوٹ لیے اسلام علیکم